اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حاضرین و ناظرین کی خدمت پہ تمام مومنین والمومنات کی خدمت پہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ آپ نے ٹاپک پڑھا ہوگا کہ اسلام اسلام میں داڑی ہے تو یہ ایک فکرہ یہ جملہ ایک بہت بڑے عالم نے اپنی تقریر میں کہا جو کہ ماشاءاللہ ایک تاریخی جملہ تھا ان کا میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آرہا لیکن بڑی اکمال کی اور کام کی بات انہوں نے کہی کہ اسلام میں داڑی ہے لیکن داڑی میں اسلام نہیں ہے ایک انسان جو کہ ظاہری طرح سے مسلمان بنا ہوا ہو اور وہ داڑی رکھ کر جھوٹ بولے لوگوں کو گالیاں دے فراؤڈ کرے اور دنیا جہان کی برائیوں میں مبتلا ہو تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی اگر داڑی وہ رکھے ایک انسان کہے کہ میں نے سنت رسول رکھی ہوئی ہے میں بہت بڑا ایک عزت محاب انسان ہوں تو یہ خود سنت حقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور تدلیل ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شرف نصیب کرے کہ جب بھی ہم ان معاملوں کو اختیار کرتے ہیں یعنی تقوی اختیار کریں اور حضور کی سنتوں کا احتمام کریں تو پھر اس کی عزت اور اہمیت کو بھی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حبیب نے جو میار قائم کیا اخلاق اور کردار کا اس پر بھی کچھ نہ کچھ پورے اترنے کی کوشش کریں ورنہ انہوں نے بہت صحیح اور اچھی بڑی بات کی کہ اسلام میں داڑی ہے لیکن داڑی میں اسلام نہیں ہے تو کوئی بھی بہت سارے لوگ یہ بہت ساری بات ہیں یہاں تک بھی میں نے تو لوگوں سے سنا کہ ایک سنت پر عمل کر لینا تو بلکل سرکار کا فرمان ہے کہ فساد امت کے زمانے میں جس شخص نے میری ایک سنت پر بھی عمل کیا یا اسے زندہ کیا اس کے لئے بھی سو شہیدوں کا ثواب ہے میری ایک ویڈیو اس سلسلے میں پہلے بھی میں پیش کر چکا ہوں لیکن لوگ اس حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ جی داڑی رکھ لی ہے ہم نے حضور کی یہ سنت سجالی ہے تو سو شہیدوں کا ثواب بس اس طرح بھی شاید مل جائے گا لیکن یہ بات نہیں ہے سرکار کی ہر ادا اور ہر ان کی بات آپ کہیں کہ دنیا میں کوئی اور کائنات میں اسی شخصیت ہے کہ ان کا قول جو ہے وہ حدیث پاک ہو اور ان کا فعل سنت حبیب ہو سنت رسول کہا جائے یہ بات نہیں ہے جب حضور کی سنتوں کا اتمام کریں تو پھر اپنے آپ کو اس قابل بھی بنائے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں آپ کی بات کا اعتبار کریں آپ کی بات سنیں اور آپ کا ذکر عزت اور محبت کے ساتھ کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں ایمان لانے صحیح معنی میں مومن اور مسلمان بننے کی توفیق اتا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی